ابھی لندن لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی تھی لیکن جب سے ڈی جی ایس پی آر کا بیان آیا تو اب بات کرنی بھی بنتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انڈیا کی کچھ فوجیوں کا خون ہوا خون کا رنگ سب کا لال ہی ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی پتہ نہیں کیا پروبلمز ہیں کشمیر کے لوگوں کی کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو مارا انڈیا سمجھا تھا پاکستان کو چھوٹا ملک کہ یہ بہت چھوٹا ہے ہر ایری گیری بات کا ویسے بھی لیکشن تھے ان دنوں میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی پاکستان پہ ہم حملہ کریں گے بڑا انہوں نے پیک بنا لی دس پندرہ دنوں کے بعد انہوں نے کچھ جہاز بھیجے پاکستان میں وہ انٹر ہوئے پاکستان کو پتہ چلا پاکستان ان کے پیچھے پڑا پاکستان میں بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے اپنا پیلوڑ گرا دیا صرف کس لیے کہ سپیڈ مار سکیں جہاں پیلوڑ گرا وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ تیشگر تھے پاکستان نے اس کا جواب تو دینا تھا ہماری سرحض میں آئے تھے ہم نے ان کو جواب دیا آپ کو سارا پتہ ہے دو ان کے جہاز مارے ہیں ان کا جنریل ہمارے نشانے پہتے ہیں جو جیتی ہوئی جنگ کے بارے میں اگر کہے نہیں کہ تو ہارا ہے اس کا بہت دوک ہوتا ہے بھائی ان کا آرمی چیف بھی مار دیتے چلو کوئی اچھا جواب تو مل جاتے یہاں کے قداروں کو بھی دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کا ایسا نیریٹیو نہیں تھا بیان دینے کا تو بھائی تو سمجھ کہ بولو انڈین میڈیا تو ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا آپ کی ہر بات کو تھوڑا اکل آپ لوگ یوز کر لو اتنا تو میں بھی سمجھدار ہوں آپ سپیکر رہے تھے ایکزیمپل ہم ابھی نندن کو واپس نہ کرتے انہی لوگوں نے کہنا تھا کہ ہم ران خان نے ہماری لڑائی کرا دی انڈیا سے انڈیا سے ہم لڑائی لڑنے بھی واضح تھے انہوں نے ہم پہ ٹیک کرنا تھا کراچی پہ اٹومک جانگ ہو جانے تھی اللہ کے شکر ہے کہ نہیں ہوئی ہم پروگریس کر کے یہی ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ریاست ما ہوتی ہے جو فیوچر کا سوچتی ہے اپنے اولادوں کے بارے میں کیا ہونا تھا کہ جانگ ہو جاتی دونوں طرف کے لوگوں نے مرنا تھا انہیں نے یہ بات سمئے میں آنی